اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے پیت المقدس جی ہاں قبلہ اول جس کو ہم مسجد اقصہ کے نام سے بھی جانتے ہیں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی مسجد اقصہ کے متعلق اگاہی فرام کرنا ہے اور کچھ ایسے نقاط بھی واضح کرنے ہیں جس سے ہمیں بکاؤ اور یہودی میڈیا دور رکھے ہوئے اور ہمیں مسلسل این نقاط سے دور رکھ کر گمراہ کیے ہوئے تو بڑھتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف بینہ وقت جائے کیے یروشیلم کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے جیسے بیت المقدس، القدس اور قبلہ اول روح زمین پر بسنے والے تینوں مضاہب مسلمان، یہودی اور عیسائی اس سے مذہبی عقیدت رکھتے ہیں اسی وجہ سے یہودی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ادھر جو ترقی ہوئی وہ ہمارے دور میں ہوئی اور مسلمان اپنے تعمیراتی شہکار دکھا اس بات کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس شہر اور اس عبادت کا کی بنیاد حضرت داؤد نے اپنے دور میں رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان کے دور میں ہوئی اس شہر کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ اس شہر میں اکثر انبیاء مغووس ہوئے میراج پر جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ادھر قیام کیا بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت بھی کروئی سترہ ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامی سے قبلہ کے روخ ہو کر نماز ادا کرتے رہے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء کی مقابر بھی یہاں موجود ہیں حضرت داؤد نے تیتیس سال ادھر حکومت کی سلیمان علیہ السلام نے ایک ہزار بارہ قبل مسیح میں تعمیر شروع کروئی القدس کی تعمیر تقریباً سات سال تک جاری رہی اس کی تعمیر کے اندر تقریباً دو لاکھ افراد نے شمولیتی اختیار کی اس امارت کو بعد میں حکل سلیمانی کہا جانے لگا اس کی لمبائی نوے فٹ چڑائی تیس فٹ اور انچائی پنتالیس فٹ ہے اس میں ایک پاک ترین جگہ بھی بنائی گئی اور ادھر تابوت سکینہ رکھا گیا تابوت سکینہ سے مراد ایسا تابوت ہے جس کے اندر انبیاء اکرام علیہ السلام کی امانتیں موجود تھی یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر تمام انبیاء کے پاس نسل در نسل آیا رجحان بن سلیمان کی حکومت کے پانچمیں سال شاہ مصری شاک نے پیش قدمی کی اور حکل سلیمانی اور عبادتگاہ سے بہت سی اہم چیزوں کو اپنے ساتھ واپس لے گیا حزقیہ سات سو چالیس قبل مسیح سے سات سو قبل مسیح اس نے اپنے دور میں حکل سلیمانی کی عظمت پہ حال کی پانچ سو اٹھانوے قبل مسیح میں بخت نصر کے ہاتھوں یہودیوں کی بربادی ہوئی اس تباہی میں حکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا اس کے ساتھ ہی دیگر صحائف اور تورات بھی یہاں سے غائب ہو گئی اور تابوت سکینہ بھی یہاں سے گم جو کہ آج تک نہ مل سکا پانچ سو انتالیس قبل مسیح میں ایران کے پہلے کسرا نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی یہودیوں نے یشو بن یو صدیق اور زرد بابل بن سالتی ایل کی قیادت میں حکل کی تعمیر شروع کی جو پانچ سو سولہ قبل مسیح میں مکمل ہوئی تریسٹھ قبل مسیح میں رومی جنرل پومس پائی نے اسے دوبارہ تباہ کر دیا ہیرود آزم کے دور میں جو رومی بادشاہ کے باج گزار کی حیثیت سے یہاں بادشاہ بنا اس نے حکل کی تعمیر دوبارہ کروائی ستر عیسویں میں رومی شہنشاہ تیتس شہر میں داخل ہوا تو سپائی یہودیوں کا تاقب کرتے ہوئے حکل کے سین میں داخل ہو گئی ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشل حکل میں پھینک دی جس سے آگ بڑک اٹھی اور اس بار حکل کی تباہی یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی ایک سو پینتیس عیسویں میں جب حکل دوبارہ تیار ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر اس کی جگہ حل چلا دیئے اور یہودیوں سے نفرت کی وجہ سے یہاں کورا کرکٹ پینکا جانے لگا ایک سو چھتیس عیسویں میں رومی بادشاہ ہیڈرین نے اسے دوبارہ آباد کیا شہر کا نام پہلے ایلیا اور پھر کیسی ٹولینا قرار دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس کو فتح کیا گیا تو یہاں موجود کھند رات پر ایک مسجد تعمیر ہوئی اس سادہ سی مسجد کی تعمیر کے پچاس سال بعد امبی خلیفہ عبد الملک بن مردان نے دو سو نوے اسم میں مسجد اقصہ اور قبط السخرا کی بنیاد اٹھائی یہ خلیفہ قبط السخرا کا کام ہی مکمل کر سکا اور مسجد کا دورہ کام ولید بن عبد الملک نے مکمل کروایا جس وجہ سے اس شہر کو مقدس سمجھا جاتا ہے وہ مقامات شہر کی مشرقی پہاڑی پر ہیں جن کو یہودی بیت الحم اور مسلمان حرم شریف کہتے ہیں یہ بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے ادھر سب سے توجہ طلب بات یہ ہے کہ جو ہمیں میڈیا پر سنیرے گمبد والا ایک منار دکھایا جاتا ہے وہ قبط السخرا ہے نہ کہ مسجد اقصہ حرم شریف 35 اکڑ پر مشتمل ہے مسجد الاقصہ اور سنیرے گمبد اسی میں ہیں وضو کے لیے چار خوز وائزین کے لیے پانچ ممبر مستورات کے لیے تین مقصورے اور اندرونی اور بیرونی تقریبا پچاس دروازے ہیں مسجد الاقصہ کے اس تعارف کی وجہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں مسجد الاقصہ کی اہمیت اجا کر کرنا ہے تاکہ آپ کو اس جنگ اور حماس کی جتویہت کا اندازہ ہو سکے پلسطین میں بھی اس وقت دو گروہ موجود ہیں ایک کا نام الفتح ہے جو اسرائیلی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر چلتا ہے دوسرے کا نام حماس ہے جس کو ہم باغی بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کی تازیم اور عزت کے لیے اسرائیل کے ساتھ مسلسل جنگ میں ہیں حماس کے موجودہ لیڈر یحیجہ سلور اور اسماعیل ہنیاں ہیں اور اس کی بنیاد شیخ احمد یاسین نے انیس سو ستانوے میں رکھی حماس غزہ کی پٹی جو کہ اسرائیل اور مصر کی سرحت کے درمیان ہے ادھر حکومت کرتا ہے حالیہ حماس کا حملہ خواتین پر حملہ مسجد اقصہ کی بے حرمتی اور غزہ میں جاری جنگ کے جواب میں ہے میری اللہ پاک کے حضور یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ مسلمانوں کو سر بلند رکھے اور فلسطین کو اسلام کا اور امن کا گہوارہ بنائے اور پوری کی پوری رمیہ میں اسلام کا بول بالا فرمائے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی